اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل لیٹس ٹوکوی صدف آج میں بنا رہی ہوں لسوڑے کا اچار لسوڑا اس کو گم بیری اور وہ اور بھی بہت سے نام ہے اس کے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہلے لیے میں لسوڑے پانچ کلو اور یہ بالکل اس طرح سے ہیں یہ جو اگر اس طرح کا تھوڑا پکا ہوا لسوڑا ہوگا تو اس کو کم ہم بوائل کریں گے اور جو دوسرے زیادہ گرین والے ہوں گے ان کو تھوڑے دیر زیادہ بوائل کریں گے تو یہ پکا ہوا بس ایک ہی ہے میرے پاس تو اس لیے میں نے اس کو نکالا نہیں میں اس کے ساتھ ہی اس کو بوائل کروں گے اور پہلے سے نکال لوں گے اور یہاں پہ دیکھیں بہت ہی فریش اور گرین لسوڑے ہیں اور سب سے پہلے ان کو بوائلنے ہیں تو یہاں پہ لے لیے پانی پانی بڑے دیکچے میں لینا ہے بڑے پتیلے میں بڑے برتن میں تاکہ اچھی طرح سے اس میں یہ اتنا پانی ڈالنا ہے اس میں عبالتے وقت جس میں یہ ڈوب جائیں لسوڑے اور لسوڑوں کو ڈنڈیوں سمیت اور جو ان کی اوپر ایک کیپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے عبالنا ہے اگر اس کی ڈنڈیاں یا یہ جو کیپ ہے اوپر لسوڑوں کے اگر یہ نکالیں گے تو پانی ان کے اندر چلا جائے گا جس سے لسوڑے بلکل خراب ہو جائیں گے ساری ان کی جو لیس ہوتی ہے وہ ساری پانی کے ساتھ مکس ہو کے تو بہت خراب ہو جائے گا سب کچھ یہ اور اس کو ایک جگہ پہ نہیں جب اس کو عبالنا ہے تو نیچے سے اوپر اس کو پلٹنا ہے نیچے والے جو لسوڑے ہیں اس طرح سے چمچ کی مدد سے اوپر لے جائیں گے اور جو اوپر ہیں وہ نیچے تاکہ دونوں طرف سے اوپر نیچے سارے ایک ساتھ کریں ایسا نہ ہو کہ جو نیچے رہے ہیں لسوڑے ان کو وہ ہیٹ سے جلدی پک جائیں اور اوپر والے کچھ رہ جائیں اب یہ لسوڑے تازہ اور بہت گرین ہیں تو ان کو تھوڑا زیادہ یعنی دو تین بہو آلانے تک اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں جب اس طرح سے کلر ہو جائے گئے لسوڑوں کا پہلے بلکل گرین تھا اب تھوڑا سا ییلو کلر آ گیا تو ابھی لسوڑے گر گئے ہیں پھر بھی ایک دفعہ ان کو چیک کر لیتے ہیں اس طرح سے جب ہم ہاتھ سے اپنی ناکون اس طرح جب اس میں پریس کریں گے تو دیکھیں اس میں ایک نشان بن گیا یعنی اسانی سے اندر جالا گیا اس کا مطلب کہ لسوڑے بلکل تیار ہیں اب ان کو اور نے اگلانا جلدی سے ان کو پانی جو نکال لینا لسوڑے اوبالتے وقت آپ چاہیں تو اس میں ہلدی شامل کر لیں لیکن یہ بہت تازہ اور فریش تھی تو میں نے اس میں ہلدی شامل کی اور بعد میں اس طرح سے کپڑے پہ یا پیپر پہ ٹاول پہ جو بھی ہو آپ کے پاس اس طرح سے پھلا دینا ہے اور جب تھنڈے ہو جائیں تھوڑے تو ان کے جو ڈنڈیاں ہیں اور جو کیپ ان کے اوپر وہ نکال دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے حرام سے اس کی جو ڈنڈی اور کیپ ہے وہ نکل جائے گی بلکہ جب تھنڈے ہو جائیں گے زیادہ تو نہیں نکلے گی تھوڑا تھوڑا جب اس طرح سے نارمل ہوں تو نکالتے ہیں اس طرح سے اوبالتے وقت دنڈی اور ان کی ڈنڈیاں اور جو کیپ ہیں وہ نہیں نکالنے بڑی آسانی سے یہ اس کے اوپر جو کیپ اور ڈنڈیاں وہ آسانی سے ریمو ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم سارے لسوڑے کی ڈنڈیاں اور جو کیپ ہے وہ نکال لیں گے ویڈیو کے ان تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے سارے لسوڑے کی ڈنڈیاں اور جو کیپ تھیں وہ نکال لیں ہیں اب اس کو بلکل اس کو پھلا دینا اچھی طرح سے اور ساتھ ساتھ جڑے ہو بننے چاہیے تھوڑ تھوڑا مطلب سارے ایک سائٹ ایک طرح سارے ہونے چاہیے اگر اس بلکل ساتھ در جائیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور جب یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے اندر جو لیس ہوتی ہے وہ اس کے ویسے آپس میں چپک جائیں گے اور اس کے اوپر جو سائی ڈنڈیاں اور کیپ سے نکال لیں تو اس کو پھینک دیں گے اور جو لسوڑے ہیں اس کو رکھ لیں گے اس کو لسوڑوں کو دوپ میں بھیکل نہیں ڈالنا اگر دوپ میں ڈالیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے ان کو چھاؤں میں یا پنگے کے نیچے ہم ڈرائے کریں گے ان کو سوکنے میں دو دن لگیں گے دو سے تین دن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایسے جیسے پانی کر خوشک ہو جائے گا تو ان کو اچھاڑ ڈالیں گے وہ شامل کر دیتے ہیں یا گی کو گرم کر کے تو ہم لوگ شروع سے ہی اچار میں سرسوں کا آئلی ڈالتے ہیں اور اس سے اچار بہت اچھا مزیقہ بنت ہے تو میں بھی وہی شامل کر رہی ہوں یہاں پہ لیے کڑائی اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اچھی طرح سے صاف اور خوشک ہے اور اس میں جو تیل ہے وہ شامل کر دی ہے اور تیل کو ہم نے گرم کرنا ہے گرم کرنا ہے اس لیے تاکہ اچار میں اگر پانی جائے تو اچار خراب ہو جاتا ہے اور تیل کو گرم کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس میں پانی بغیرہ کچھ ہے تو وہ یہی پہ ڈرائی ہو جائے گا اور دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے دو دن ان کو چھاؤں میں سکھایا ہے تو اس طرح سے ان کے اوپر دیکھیں رنکلز آگئے ہیں لسوڑے پہ اور جب اس طرح سے لسوڑے ہو جائیں اور اس کو اور زیادہ ڈرائی نہیں کرنا یہ تو وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اب یہ سوڑے اچار ڈالنے کے لئے بلکل تیار ہے یہاں پہ آئل کرم ہو رہا ہے اب تک یہاں پہ جو اچار کے مثال ہیں وہ لے لیتے ہیں یہاں پہ لیا ہے میں نے کلونجی بلیک سیڈز دو ٹیبل سپونز سونف چار ٹیبل سپونز آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے اور یہ ہے میتھی دانہ یہ لیا ہے میں نے پانچ ٹیبل سپونز لال مرچ کٹی ہوئی اگر تیز ہے تو آپ کم ڈالیں گے اگر تھوڑی نورمل ہے تو اسے سابس تھوڑی زیادہ جائے گی حلدی دو ٹیبل سپونز نمک آدھا کلو لال مرچ یہ تھوڑی تیز والی ہے تو میں نے تقریباً ایک پاؤ لال مرچ لیے اب کچھ لوگیں کرتے ہیں کہ جو مسالیں ہیں میتھی اور یہ سونف اس کو کوٹ لیتے ہیں تو اس سے بلکل بھی اچھا جو ٹیسٹ نہیں آتا وہ بلکل نیچے بیٹھ جاتی ہے گریبی کے طرح بن جاتی ہے تو اس میں جو اچار میں جو سارے چیزیں ہیں وہ کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہیں اس لئے میں میتھی دانا اور سونف کو میں کوٹنیری بلکل ایسے ثابت شامل کر رہی ہیں اب ان سارے مسالوں کو شامل مکس کر کے تو رکھ لیتے ہیں اور اچار کے لیے میں نے یہ والی بکٹ لیے آپ چاہیے تو کوئی بجار یا جو باولز بغیرہ ہوتے ہیں سٹورج باکس تو ان میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور میرے پاس یہ بکٹ ہے تو میں اس میں اچار ڈالوں گے یہ بکٹ پر جو بھی اچار کا جو بھی چیز ہو وہ بلکل ڈرائی ہونے چاہیے مسالے میں کچھ زرہ پانی نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگیں کرتے ہیں کہ جب اچار ڈالتے ہیں اس طرح سے تو تھوڑا اس کو پریس کر کے لیے سوڑے کو اس کی جو گھٹلی ہے نا وہ نکال لیتے ہیں اور گھٹلی نکالنے کے بعد پھر یہ جو مسالہ تیار کیا ہے اس میں بھر کے تو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں جو بھی جار مرتبان یا جس میں بھی انہوں نے رکھنا اس طرح سے میں یہ گھٹلیاں نہیں نکال لی بلکل ایسے گھٹلیوں کے سمیتی ڈالوں گی کیونکہ اس سے تو جو یہ جو لسوڑا ٹوٹے گا نہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی چاہتا ہے اور جیسے بھی جب کھانا ہوگا تو تب اسی ٹائم پہ گھٹلی ایسے ریموگ کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ لے لینے بکٹ میں میں نے انڈیچے لسوڑے ڈال دی ہیں اور اوپر ان کا لسوڑے کا جو اچار کا مسالہ تیار کیا ہے وہ اوپر اس طرح سے ڈال دیں اس طرح سم بریانی کے لیے لگاتے ہیں بلکل ویسے اور ایسا کرنا ضروری بھی نہیں ہے اگر برطن چھوٹا ہو تو اس طرح سے کریں اگر برطن بڑا ہو جس میں آپ اچار ڈال رہے ہیں تو پھر ساری جسے لسوڑے ہیں سارے ایک دفعہ شامل کر کے جس بھی برطن میں آپ اچار ڈال رہے ہیں تو پھر اس کو انڈ پہ اوپر مسالہ ڈال دیں کیونکہ اس میں تیل جائے گا تو انڈ پہ سب کچھ مکسی کرنا ہوگا اچار کبھی بھی سلور کی کسی برطن میں نہ ڈال لی گئے کیونکہ اس میں اچار میں جو نمک ہوتا ہے برطن خراب ہو جاتا ہے اور اچار بھی خراب ہو جاتا ہے طرح سے اچار کا مسالہ اور لسوڑے ڈال کے اس کو رکھ لیتے ہیں اور جب تیل تھنڈا ہو جائے گا بلکل تھنڈا تیل ہو جائے بلکل ذرا سا بھی گرم نہیں ہوگا تو اس میں ہم تیل شامل کر دیں گے اور یہاں پہ تیل بلکل تھنڈا ہو گیا اب جو تیل ہے اس کو اچار میں شامل کر دیں گے اگر آپ کو پتا ہو کہ مسترڈ آئل جو آپ یوز کر رہے ہیں اس میں زرہ پانی نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی شامل کر دیں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا شاک ہو تو بہتر ہے کہ اس کو گرم کر لیا جائے اگر آپ مسترڈ آئل نہیں شامل کر رہے ہیں اچار میں کوکنگ آئل یا گیز استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں مسترڈ سیٹ بھی ضرور ڈالیے گا اچار کے مسالوں کے ساتھ میں نے مسترڈ سیٹ نہیں ڈالے کیونکہ میں مسترڈ آئل یوز کر رہا ہوں دیکھیں اسے کتنا اچھا کلر آرہا ہے جیسے ہی اس کے اوپر لسودے کے اوپر جا رہا ہے تو کتنا اچھا کلر جا رہا ہے لسودے کو بوائل کرنے کا جس طرح سے ہم وائٹ چاول بوائل کرتے ہیں بلکل ویسا ہی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو چھترہ سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو سارے اس میں نمک شامل کیا ہے یہ جو مسال ہے وہ سارے چھترہ سے ایک طرح ہو جائے اور جب آئل ڈالنا ہے تو اتنا آئل ہونا چاہیے کہ اس میں جو اچار ہے وہ ڈوبا ہوا اور اگر آئل کام ہے تو آپ اس کو دن میں دو تین بار ضرور اس کو ہلائیے گا اوپر جو اچار ہوگا وہ نیچے اور نیچے اور نیچے اور اگر آپ اس کو ہلائیں گے نہیں تو اوپر ایک فنگس ٹائپ رہا ہے بہت زیادہ لگیں اس میں لسوڑے اچار کا مسالہ اوئل سب ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کو دو تین دن اگر دوپ ہے آپ کے گھر میں تو اس کو دوپ میں رکھ دیں تاکہ چار خراب نہیں ہوگا اور یہ پھر بھی اس میں دو لٹر میں سے اتنا آئل بچ گیا ہے اور آپ چاہیں لسوڑے کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی اور مرچ کا یا دوسرا عام کا کوئی بھی اچار اس کے ساتھ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈک کے اس کو رکھ دینا ہے آپ صوبے شام دو دفعہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے جو نیچے والا اچار ہوگا وہ اوپر اور اوپر والا نیچے اور اس کے بعد پھر تین چار دن میں یہ اچار برکل تیار ہو جائے گا آپ اس کو کھا سکتے ہیں امید ہے آپ کو لسوڑے کے اچار کے اس پی پسند آئی ہوگی اگر اس پی پسند آئے تو لائک اور شیر زور کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیجے گا ملتی ہوں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ